ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم قرآن قریب کو نازل کیا اس کتاب انقلاب کے نزول کے بعد وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی ہو گئے وہی لوگ جو قرآن قریب کے نازل ہونے سے پہلے جو بتوں کے پجاری اور ان کے آگے سزدہ کرنے والے تھے وہوں نے خان قعبہ کے اطراف میں رکھے ان بتوں کو توڑ کر پھینک دیا اور اس طرح سے خان قعبہ سرک و سر ایک اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گئے اور کہہ دیجئے کہ حق آ دیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے یہ سارے تبدیلیاں اس لئے ہوئیں کیونکہ صحابے کرام نے ہمارے اصلاح میں قرآن قریب کے نزول کے بعد اسے پڑھا سمجھا اس ور عمل کیا اگر آج بھی ہم قرآن قریب کے ساتھ اپنا تعالیب اپنا رشتہ مضبط کریں تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالوں اور عوال کی اصلاح فرمانے گا یہی ہمارے سمائش کا بیغام اور یہی میسج آپ کے نام ہے کہ ہم قرآن قریب پر پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کریں تو اللہ رب العزت کے اس بیغام کو اللہ کے بردوں میں عام کریں اللہ رب العزت ہمیں توفیق ادا کریں